انڈور زوم میں ایک بار پھر ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتے ہوتے ٹھلکا دیکھئے کس طرح سے یہ ویکتی شیر کے باڑے میں جاکے کس طرح سے وہاں سری سے نکالا جا رہا ہے لیکن یہاں شیر کو چیتام دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھے کھاؤ لیکن دیکھئے آپ یہ سی سی ٹی وی صاف دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے یہ ویکتی جو ہے یہاں پہ بلکل پورا محول شانت ہوتا ہے لیکن یہ ویکتی تھیرے سے جاتا ہے اور اس باڑے میں کودتا ہے لیکن لوگ اسے دیکھ کر طور پر تر ادھر بھاگے لگتے ہیں دیکھئے وہاں کس طرح سے باڑے کے اندر کود گیا ہے اور وہ شیروں کو چیتام دے رہا ہے کہ آؤ اور مجھ سے لڑو یہ دیکھئے آپ دھیرے سے وہاں سے کودتا ہے گوھر سے دیکھئے آپ اس سیٹی اس فوٹیج میں آپ کو صاف دیکھ رہے ہوں گے کہ وہاں کس طرح سے باڑے کے اندر کود کے جا رہا ہے اور دیرے دیرے لیکن لوگ اسے دیکھ رہا ہے اور بچانے کے لئے کوئی نہیں لیکن دیکھئے آپ لوگ اسے کلع یہ بچائے ہیں اور وہ بھی پیٹی ہیں آپ شیر کے باڑے اوپر جاتے چڑھ بیٹھائیں اور شیروں کو جیتاں لے رہا ہے یہ پہلی بار رضا ہوتا ہوا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے دراصل یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہے اندور زو اور اندور زو ایک ایک احساس ہو ہے جہاں پر آپ کو بہت آسانے سے جانور دیکھتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ طرح سے ایک پاگلپن جو کی وقت یہ کر رہا ہے اور اس باڑے میں کودزنے کو تیار ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اندور زو پرابندن کی سوچ بھوچ سے اس وقت کی جان بجھ گئی ورنہ شیر اسے کب کا کھایا تھے اور یہ واقعہ اتنا کترناک ہوتا کہ اس میں اس وقت کی جان گھا سکتی تھی جو کی پاگلپن جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگلپن کے اندر پودا ہے اور وہ شیروں کو آگے کبھر پہنے کے لئے سکتر چیتاؤں دے رہا ہے جو کی پاگلپن کی پاگلپن چیتاھیں جو چاہی کبھر moving